السلام بلکم بچھگئے والد ویلکم بیک ٹو مائن چینل میکر تین سب خیریت سی ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں پردہ بریانی اور اس کے لئے انگریٹس اور ڈائریکشن نوٹ کر لیں سب سے پہелے ہم بنائیں گے جخنی اس کے لئے ہمیں میڈیم سائز کے دو پیاس چاہیے انہیں بڑی بڑی کاٹ لیں اور ہمیں گارلک چاہیے لسن چاہیے 15 جوے لسن کے ہم سائٹ پر کھلیں گے دو ایسوں میں 15 ہم یقنی میں ڈال دیں گے ساتھ ہم یہ سوکا دھنیاں اس میں ریوز کریں گے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پین لیں میں پریشر میں بنا رہی ہوں 15 جوے لسن کے میں نے اس میں شامل کر دیئے اور میڈیم سائز کے دو پیاز اب آپ نے چار ٹیبل سپون چار کھانے کے جب مچ سوکے دھنیاں کے ڈال دیں نمک 1 ٹیبل سپون اور ہم اس میں سونف شامل کریں گے دو ٹیبل سپون دو کھانے کی چمل سونف کے پانی ایک لیٹر فل بھڑ کے ہم نے اس میں شامل کرنا ہے سٹوپ آن کریں اور پریشر کو چلے پر رکھ کر تقریباً دس منٹ کے لیے آپ نے اس کو جب اس کی ویسل بولے تو دس منٹ کے لیے یا پندرہ منٹ کے لیے آپ نے اس کو ویسل چلنے دینا ہے اچھا جی چاول لینے آپ نے باسمتی ان کو اچھی طرح چن لیں چن کے بھگو کر رکھیں تقریباً ایک گھنڈے کے لیے چکن ہم اس میں ڈائے استعمال کریں گے آدھا کیلو سٹوپ آن کریں ایک پین رکھیں اس پین میں میں آلیف زوائل جیوز کر رہی ہوں آپ کوئی سا بھی کوکنگ آلی جیوز کر سکتی ہیں اور اس میں میں نے شامل کیا ایک بڑے سائز کا پیاس بریک بریک کاٹ کے اسے فرائی کل لیں گے لسن اور ادرک پندرہ جوے لسن کے اور ایک ٹیبل سپون ادرک کا یہ ہم کوٹ لیں گے یا پیسٹ بنا لیں گے ساتھ ہی جب ہم پیاس فرائی کریں گے تو اس میں ہم ڈالیں گے تیز پات کے پتے دو بڑی لائچیاں ایک داچینی جائفل کالی میرچ ہری لائچی لونگ زیرا ہم بعد میں شامل کریں گے جب مسالہ ہم بھونیں گے اس وقت ہم پیاس کو فرائی کریں اور ساتھ ہی یہ جو سپائس ہے یہ بھی ساتھ ہی فرائی ہو جائیں گے پندرہ مینٹ ہو چکے ہیں ویسل ہم نے سائٹ پہ کر دی پریشر ہم نے آگ بند کر کے سائٹ پہ کر دیا اب جنجر گالی کا پیس لسن رکھ پیس ہم اس میں ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح بھون دیں گے پھرپو بھون اچھی آ رہی ہے اور آپ اس میں چکن ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھی طرح مکس کریں گے اسے تب تک پکائیں گے دب تک اس کا کلر چین نہ ہو جائے اب ہم اس میں زیرہ شامل کریں گے اچھا یہ جکنی کو بھی چیک کر لیتے ہیں الحمدللہ جکنی ریڈی ہو گئی ہے دس منٹ بھی رکھ سکتے ہیں پندرہ منٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اب ہم اس جکنی کو ہم چھان لیں گے یہ مسالوں کی جکنی ہے کیونکہ چکن میں بنا رہے ہیں ہم پردہ پریانی تو یہ مسالے سارے ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں یہ ہم پھینگ دیں گے اس کے مسالے جکنی ہم نے نکال لی ہے اس کو ڈکن دے کے رکھ دیں گے اب پیاس چکن کو چیک کر لیتے ہیں یہ رکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں دو بڑے سائز کے ٹوماتر اس میں شامل کر دینا ہے اور میڈیم فلیم پر یہ پکھانا ہے تیز آنچ پر نہیں پکھانا ہے میڈیم فلیم پر پکھانا ہے اچھا جی سو گرام آئل سو گرام دہی اس میں شامل کریں گے آئل جو ہم نے اس میں ڈالا تھا وہ تقریباً تھا ایک کپ اب جی سو گرام ہم نے اس میں دہی شامل کر دیا اور اس کو اچھی طرح میکس کرنا ہے تاکہ دہی جو ہے وہ اپنی لیکوٹ شیپ فرم میں ہی رہے پرنیر نہ بنے دہی کے ہی پانی میں یہ چکن بھی گل جائے گا اب آپ نے اس میں شامل کرنا ہے لال میرچ کا پاوڈر حلتی گرم مسالہ نمک 1 ٹیبل سپون اب اس کو سارے مسالے ڈال کے آپ نے انہیں میکس کرنا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے ایک کپ میدہ لے لیں اور اسے گھوند لیں جس طرح روٹی پکانے کیلئے آٹا گھوندا جاتا ہے بلکل اسی طرح گھوندنا ہے زیادہ پتل نہیں رکھنا پتنورمل اس کو گھوند لینا ہے جو نہ زیادہ پتلہ ہو نہ زیادہ سخت ہو تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالے اور گھوندے جائے جیویس یہ آٹا بلکل ہم نے گھوند لیا ہے اب اس کو بول میں ڈال کر اوپر پہات سے پانی لگانا ہے اور اسے ڈھک کے رکھ دے چکن دیکھتے ہیں یہ بھی گل چکا ہے کہ نہیں الحمدللہ چکن گل گیا ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے کیونکہ اس کا آئل جو ہے سیپرٹ ہو گیا ہے اب آپ نے اس میں چاول جو ہم نے بھگو کے رکھے ہوئے تھے وہ ایڈ کر دینے ہیں ساتھ ہی اس کی جو یخنی تھی جو ہم نے مسالوں کی بنائی تھی وہ شامل کر دینے ہیں ایک لیٹر یخنی تھی اسے ایک لیٹر کر لیں کیونکہ آدھا کلو چاول ہے پانسو سے چھے سو گرام چاول ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک لیٹر پانی کافی ہوگا ایک سے سوہ لیٹر پانی یعنی آدھا کلو چاول ہوں تو ایک کلو پانی اس میں ڈالا جائے گا اور یہ اگر چھے سو گرام چاول ہوں تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا زیادہ پانی ڈالنا پڑے گا چلے جی اب اس میں ہم فوڈ کلر شامل کریں کہ ون فورتھ فوڈ کلر ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو مکس کر لیا یہ ہم نے ترکے کے لیے لگایا ہے دیسی گیا اور ایک چھوٹا سپیاز ہے جی ویس چاولوں کا پانی خوشک ہو گیا ہے اب خوشک ہو جانے کے بعد آپ نے ان میں آلو بہارے تھوڑے سے ڈال دیں باقی ہم جب اس کی پردہ بنائیں گے اس پر ڈالیں گے اب یہ فوڈ کلر ہے جو ہم نے ساتھ ہی اس میں پھیلا دینا ہے بہت زبرزرز خوشکو آ رہی ہے اب اسے کھانے کو دل کر رہا ہے جی ویس اب اس میں ہم روکیوڑا ڈالیں گے بلکل فیوڈ ڈروپ ایک ڈروپ ایک سے زیادہ نہیں نہیں تو خوشبو جو ہے اور ذائقہ جو ہے ورنہ ناقابل برداش ہو جاتا ہے خوشبو بہت زیادہ ہو جاتی ہے صرف ایک ڈروپ ہی کافی ہے اس کے لیے اب دم پہ رکھ دیں پانچ منٹ کا آپ نے دم لگانا ہے پانچ منٹ سے زیادہ نہیں لگانا یہ دیکھیں جی چاول بلکل الحمدللہ یہ دیکھیں پک چکے ہیں کچھا دم میں زیادہ ہم نے دم نہیں لگایا اب آپ نے اس میں اسی دم میں آپ نے ڈال دینے ہیں تھوڑے اسا پتینے کے پتے اور اس میں آپ نے شامل کرنا ہے تھوڑے سے دھنیے کے پتے اور اس میں ہم مزید فلیور کے لیے خوشبو کو زیادہ فلیور دینے کے لیے فلیور لانے کے لیے ہری مرچ شامل کریں گے تین ازت ہری مرچیں بری بری کاٹ لیں موٹی موٹی نہیں کارنی بری بری کاٹ نہیں ہے ذائکے میں تکھا پناہے گا اچھا جی یہ ہے ہمارا ترکہ ایک چھوٹا سا پیاز اور دیسی گھی میں میں آپ نے پیاز کو فرائی کرنا ہے گارنش کے لیے میں نے سیلیڈ پہلے سے بنا لیا تھا ہمارا آٹھا بھی ڈیڈی ہو گیا یہ بھی پیاز فرائی ہو گیا دیسی گھی میں اب آپ نے کرنایا کہا ہے پیاز الگ کر لیں اور گھی سائٹ پہ کر لیں یہ میں نے پیاز الگ کر لیا تھا اب یہ کرسپی کرسپی ہو چکا ہے یہ تھوڑا سب ہے چاولوک کے اوپر سپرنگ کر رہی ہیں اور ترکہ یہ جو ہمارا ہم نے یہ دیسی گھی جو تھا وہ واپس اس میں ہم نے بریانی میں ڈال دیا بریانی ریڈی ہو گئی ہے اب آپ نے پپ کرنا کیا ہے آٹھا لیں ایک کپ میں نے بڑا مگ لیا تھا تو آپ نے بھی ایک مگ ہی سوری کپ نہیں تھا ایک بڑا مگ تھا یہ سارے آٹھے کا آٹھے کو آپ نے اچھی طرح پیڑا بنا کے نہ گھوند لینا ہے کہیں آپ چھوٹا کپ نہ استعمال کی جائے گا بڑے والا مگ تھا وہ بڑے سائز کا اچھا جی اب آپ نے پیڑا بنانا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو بھی سبکرائب کر لیں میری ویڈیوز کو لائک کریں میری ریسیپی کو بھی ٹرائی کریں اور کومنٹ میں مجھے اپنی جو ریسیپیز جب بھی آپ بناتی ہیں تو میرے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کی ریسیپی کیسی بنیئے اگر آپ کو سمنا آئے تو کومنٹ باکس میں آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں اچھا جی پروٹی کو آپ نے بیل لیا ہے میدہ تھا اس کو آپ نے گوندا گوننے کے بعد اب آپ نے اس کو بیل لیا ہے اب ایک پین لینا ہے اور یہ ہے تل جو نان کی اوپر لگاتے ہیں آپ نے پین کے اوپر سب سے پہلے تل کو بکھیر دینا ہے پھلا دینا ہے یہ ہم نے تل پھلائے اب یہ کلونجی ہے کلونجی بھی ہم نے دو چھٹکیاں کلونجی لی اور پین میں ڈال دی آپ نے ڈیپ والا پین لینا ہے میرے پاس ڈی والا پین نہیں تھا تو میں آپ یہ فرائنگ پین میں ہی بنا رہی ہوں دیپ والے میں زیادہ گلائی میں بنتا ہے چلے جی اس کی اوپر میں نے میدے کی ڈسٹ کی تاکہ مجھے اس کو سیٹ کرنے میں آسانی رہیں یہ نہیں بسم اللہ یہ جی اب سیٹ ہو گیا ہے ہاتھ سے نا دبا دینا ہے تاکہ نیچے جو ام نے کلونجی اور دل لگے ہوئے نا وہ اس کو لگتے اتنی میں نے سے ویڈیوز بناتی ہوں کائنڈی آپ دیکھا بھی کریں ویورز جی ویورز بڑیانی بن چکی ہے پلیٹ کے ساتھ اس کو میں نے مکس کیا ہے بڑی پلیٹ کے ساتھ چاول مکس کرنے سے چاول ٹوٹتا نہیں ہے چاول گرم ہے آپ یہ نہ سمجھئے کہ تھنڈے چاول ہیں گرم ہی چاول اس میں ڈال رہی ہیں ورنہ آپ انتظار کریں کہ چاول تھنڈے ہوں گے تو پھر ہم ڈالیں گے یہ گرم ہی چاول ہے سب سے پہلے لیئر آپ نے فرائے کی ہوئے پیاس کی ڈالیں پھر تھوڑا سا دھنیاں ڈالا پھر تھوڑا سا پدینہ ڈالا اور یہ لیمو کے سلائس تین چار چار سلائس نیچے رکھ دیئے اب آپ نے یہ ساری بڑیانی جو ہے اگر آپ چھوٹا پردہ بنائیں گی تو اس میں تھوڑے سیڈ ڈالیں گے اگر زیادہ بنانی ہو تو آپ اس میں زیادہ ڈال سکتے ہیں بلکل اسی طرح ہی لیئر لگائیے گا چلے جی چکن وغیرہ کے پیس بھی سائٹ پہ لگا لیں چلے جی یہ ہماری ہو گئی ریڈی اب اس کے اوپر دوبارہ ہم سپرنکل کریں گے اونینس پیاز فرائی کی ہوئے جو دیسی گھی میں فرائی کیا تھے اور لیمو لگا دیئے لیمو کے سلائس اور اب ہم اس میں ڈالیں گے آلو بہارہ جو ہم نے دم میں بھی ڈالا تھا اب اس کا پردہ بنانے میں بھی ڈالیں گے چلے جی اب اس میں مزید ہم پرداش نہیں اور ہم اس میں مزید ڈالیں گے یہ لیں اب یہ وہ رہی ہے کور چیلنج کبھی کبھی یہ بلکل صحیح پردہ بنتا ہے کبھی کبھی یہ پردہ جو ہے تھوڑا سا پھٹ بھی جاتے تو پریشان نہ ہوئے گا کوئی ایشو نہیں ہے اگر تھوڑا سا پھٹ بھی جائے بلکل دم والی آنچ پر آپ نے اب اسے پکانا ہے روٹی کا مین مقصد روٹی اور جو دم کمپلیٹ نہیں ہوا وہ ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے اسی کے اوپر اسی کے سائز کا آپ نے ڈھکن دے دیں ڈھکن نہیں ہے تو کسی بھی دیکھچی لیں پہن لیں اور اسے الٹا کرتے اس کے اوپر رکھ دیں پندرہ مینٹ تک آپ نے ایک سائٹ سے ایک سائٹ کو پکانا ہے یہ دیکھیں جیو اور اس طرح ہلا کے دیکھنے ہیں یہ نیچے سے چپک تو نہیں رہا اگر چپکے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی نیچے نہیں پکی ہوئی روٹی اب اس کو اٹھانا ہی بہت بڑا کام ہے کیونکہ چاول بہت زیادہ تھے جس کی وجہ سے اٹھانا میرے لئے مشکل ہو رہا تھا تو میں نے اللہ کا نام لے کے اس کو میں نے چینج کر دیا الحمدللہ اور سائٹ جب چینج کرنی ہے تو ذرا صبر سے کام لینے آرام سے ہاں جی یہ دیکھیں جی الحمدللہ کلر دیکھیں کتنا خوبصورت کرسپی اور اس میں تل اور کلونجی بھی نظر آ رہی ہے بہت زبردس اور یمی بنی ہے برکت دم پر اس کو سائٹ جب چینج کرنی ہے نا تو اسے پکانا ہے آپ نے دس منٹ کے لئے امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی سیلٹ کے ساتھ اچھی سیگارنش سادے دہی کے ساتھ اور گرین چٹنی کے ساتھ سرف کریں اس کی کٹنگ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کو تیز شریہ کے ساتھ کٹنا ہے اس طرح یہ تو میں نے پین میں کٹا ہے یہ آپ ٹرے میں رکھ کے کٹیے گا زبردست بہت ہی کرسپی اس کی جو لیئر بنی ہے روٹی کی اور رائس بھی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بنی ہے پرفیکٹ بنی ہے کینڈی میری اس ریسپی کو زرو ٹرائی کیجئے گا بہت ایزی ریسپی ہے پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ مت Solid میگد ٹرائی وں